وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فِيطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحیم سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْزِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ قَبُرَ مَقْتًا إِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ زمین و آسمان کی ہر چیز ہر قسم کے شریکوں سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی ہے غالب حکمتوں والا اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے ہاں بڑے غزب کی اور بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید مسلسل ایک انوان جمعے کے خطبات میں بیان ہو رہا ہے اس کا مرکزی انوان یہ ہے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم اور نمائیان پہلو یہ ہے کہ آپ جن کاموں کے آمال کے کرنے کا امت کو حکم دیتے آپ خود اس پر عمل کر کے دکھایا کرتے تھے بلکہ کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھاتے تھے سلاللہ مختلف پہلو میں میں نے بیان کی ہے آج جس پہلو پہ گفتگو کروں گا وہ ہے توازو انکساری آجزی یہ تکبر کی زد ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے تکبر ہماری شریعت نے قرآن نے میرے آقا نے امت کو آجزی توازو انکساری اس کا حکم دی ہے تلقین کی اور فخر غرور تکبر بڑھائی اس سے بڑی سختی کے ساتھ شریعت نے منع کی روکا ہے متقبر اللہ کے ناموں میں سے اس کا ایک نام ہے المتقبر قرآن پاک نے کہا وَلَحُ الْكِبْرِيَاو فِي الْعَوَات زمین و آسمان میں قبریائی اسی کے لئے آپ اس اللہ کی بڑھائی بیان کریں پیدا ہونے کے بعد ہمارے کان میں جو دنیا کی سب سے پہلی آواز پہنچائی گئی وہ یہی تھی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑھائی کبریائی اسی کے لئے ہے تکبر اسی کو سجتا ہے وہ اپنی تخلیق پر غور کرے اسے بڑھائی غرور فخر تکبر زیب نہیں اسے آجزی کا حکم ہے انکساری کا حکم ہے توازو کا حکم ہے جھکنے کا حکم ہے تکبر میری چادر ہے عظمت میرا تہباند ہے جو اسے اختیار کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا تکبر سے غرور سے فخر سے منع تکبر نام ہے دوسرے کو حکیر سمجھنے کا یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ یعنی کسی نے اچھے کپڑے پہنے اچھا مکان بنایا ہے اچھی گاڑی استعمال کر لی ہے اچھی چیزیں استعمال کرتا ہے اس کا نام تکبر نہیں ہے اسے آپ کہیں گے تحدیث نعمت کہ جو اللہ نے اس پر نعمت کی ہے وہ بندہ اس نعمت کو ظاہر کر رہا ہے بطور شکرانہ تکبر نام ہے اچھے مکان میں رہ کر کم مکان میں رہنے والوں کو حکیر سمجھ نہ اچھی گاڑی استعمال کر کے کم گاڑی والوں کو حکیر سمجھ نہ اچھے نام ہے تکبر کا دوسروں کو کیا سمجھ نہ حکیر سمجھ نہ تو اس تکبر سے منع کیا فخر غرور تکبر یہ انسان کی صفت نہیں ہے یہ عرش والے کی صفت توازو کا حکم دی آجزی کا انکساری کا شریعت نے حکم دیا آپ دیکھیں میں نے کہا نہ کہ قرآن آپ پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں اس ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس پر غور کیا کریں اس میں ڈوب جایا کریں سرسری نہ پڑھا کریں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھ سے کون سی بات اللہ کہنا چاہتے ہیں آپ سیشن کی عدالت میں کھڑے ہائی کورٹ میں کھڑے ہوں یا سپریم کورٹ میں کھڑے ہوں اور کیف جسٹس گفتگو کر رہا ہو آپ سے کیسے سنیں گے آپ تو قرآن میں عرش والا آپ سے گفتگو کر رہا تو پھر اس کی قبریائی کو سامنے رکھ کر پڑھ یہ نا قرآن کہ وہ کتنا بڑا ہے متقلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے آپ لوب کے قرآن پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں حضرت لقمان حکیم ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو حکمت دی تھی یعنی دانائی سمجھ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیتیں کی ہیں اور اسے اللہ نے سورة لقمان میں ذکر کی ہے آپ ان نصائے کو پڑھیں کس ترتیب کے ساتھ انہوں نے نصیتیں کی ہیں یہی کہنا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ یہ کہ غور کر کے پڑھا کریں اس کی ترتیب آپ دیکھیں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی یہ بنیاد ہونا اگر ایک آدمی عقیدے پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور وہ کہتا یہ کتنی ضروری چیز نہیں ہے اعمال نماز روزہ حج زکاة وہ اس احمق آدمی کی طرح ہے جو اچھا مکان بنانا چاہتا ہے بغیر بنیاد کے تو اسے آپ پاگل نہیں کہیں گے کہ یہ پاگل ہے اس کے لیے تو ایک بنیاد چاہیے آمال سالحہ کے لیے عقیدہ توحید کا درست ہونا اسی طرح ہے جس طرح مکان کے لیے بنیاد اگر عقیدہ توحید درست نہیں ستر حجیں کریں بیت اللہ میں جھاڑو دیں حاجیوں کو ستو پلائیں مسجد نہ بنائے بیت اللہ بنائے اللہ کہتے ہیں حابطت آمال ہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ہم نے قیامت کے دن ان کے لیے ترازو اٹھانا ہی نہیں کیوں حابطت آمال ان کے آمال کیا ہیں برباد ہو گئے تو جب ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں آمال نیک جو تھے وہ شرک نے ضائع کر دیئے تو کوئی دکاندار ایسے کرتا ہے کہ ایک پلڑے میں سودہ رکھے دوسرے میں بٹے نہ ہو ترازو چکی کھلوتا ہوئے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے ایک طرف سودہ ایک طرف بٹے اللہ فرماتے ہیں ایک طرف گناہ تھے دوسری طرف نیکیاں رکھنی تھی شرک نے ساری نیکیاں کیا کر دیں دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز عقیدہ درست نہیں کوئی عمل قبول نہیں اسی پر ہم زور دیا کرتے ہیں ہماری پوری جماعت اسی پر اپنا زور سرف کرتی ہے عقیدہ درست کرو میرے نبی جب نبی بن کے آئے بارہ سال کوئی چیز فرض نہیں ہوئی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نماز بارہ نبوی میں فرض ہوئی زکاة مدینہ میں جا کے فرض روزہ بھی مدینہ میں حج نبوت ملنے کے بیس سال بعد فرض ہوئی تیرہ سال میرے نبی نے مسلسل محنت کی ہے عقیدے بنانے پر آم آم مکی اور مدنی سورتیں آپ کے خیال میں ہوگا مکی سورتیں وہ ہوتی جو مکی میں اترے ہیں اور مدنی وہ ہوتی جو مدینے میں اترے نہیں مکی وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے اتریں اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے ہجرت کے بعد چاہے وہ مکہ میں اتریں گی تو وہ کیا کہلائیں گی مدنی ہجرت سے پہلے اترنے والی صورتیں مکی ہیں انہیں پڑھئے سارا زور صرف کیا گیا عقیدے بنانے پر مالک میں ہوں مختار میں ہوں قادر میں ہوں متسرم میں ہوں زمین و آسمان کا خالق میں ہوں پیدا کرنے والا میں ہوں چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھانے والا میں ہوں بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کھڑی کرنے والا میں ہوں سورج کو تپش بخشنے والا میں ہوں چاند کو زیا پاشیاں بخشنے والا میں ہوں ستاروں کو جگ مگانا سکھانے والا میں ہوں بادلوں کو لانے والا میں ہوں بارش کا برسانے والا میں ہوں ایک دانے کو سات سو دانوں میں بدلنے والا میں ہوں ہلنے والی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوکنے والا میں ہوں پہاڑوں میں سے میٹھے پانی کے چشمیں جاری کرنے والا میں ہوں یہ نباتات جمادات پھول پھل ان میں رنگ خوشبوز ہے کہ بچنے والا میں ہوں میں ہوں اور اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر الہ سرم میں ہوں لا الہ الا بہت تیرہ سال میرے نبی کی محنت اس پر ہوئی تھی ہمارے متعلق تو لوگ بکواس کر دیتے ہیں نا بہ انہوں توحید تو سوا آندھی کوئی گل نہیں یہ ہر وقت توحید توحید کرتے رہتے ہیں شرک ہیں اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ اگر یہ پختہ نہیں نا ایک رائی کے دانے کے برابر شرکی کے دانے کے برابر اگر شرک آیا قرآن بولا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کروں ترجمہ کے سمجھ آگئی جی من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار ٹھکانہ اس کا کیا ہے آگے اللہ نے ایک بات کی وما لزالمین من انصار مشرک ظالموں کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا یہ کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ مشرک کے ذہن میں ہوتا ہے فلان چھڑا کے لے جائے گا فلان چھڑا کے لے جائے گا فلان کی سفارش کام آئے گی اللہ نے آخر میں فرمایا سٹنا نہ جہنم ما لزالمین من انصار ظالموں کو چھڑانے والا بھی یہ جو ہم میند کرتے ہیں الزام اپنے اوپر لیتے ہیں لوگ ہمارے متعلق باتیں بناتے ہیں گالیاں بکتے ہیں لیکن یہ کوئی بائید نہیں ہے ہمیں مجھے اس سے کوئی فرق یعنی میرے کان پہ جوں بھی نہیں رہی خدا گواہ پتہ نہیں کسی کو ہوتی ہوگی تکلیف مجھے نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی میرے سامنے نبی پاک کی زندگی اس ہوا آتا ہے ان کے سر پہ گن ڈالا جا رہا ہے راستے میں کانٹے ہیں وہ جا رہے ہیں پیچھے سے پتھروں کی بارش ہے وہ جا رہے ہیں پیچھے سے ہے کذاب ہے ہمیں تو کبھی کسی نے سڑک چلتے نہیں کہا کذاب ہے مجنون ہے شاعر ہے جا دو گا رہے ہیں میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی کو نیزے مارے گئے وہ اونٹنی سے گری اس کا حمل ضائع ہو گیا انہی زخموں کی تاب للاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا ان کو عورتیں غسل دے رہی ہیں میرے نبی قریب آئے اپنی چادر ان عورتوں کو دی میری بیٹی کو اس میں کفنا دینا اور میرے نبی نے وہاں ایک جملہ کہا کسور تو میرا تھا لوگاں سزا تین کیوں دیتی میرے نبی کی تو بیٹیوں کو نیزے مارے گئے تھے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے زیادہ کہے وہاں بھی ہیں جی گستاخ ہیں جی بیعدب ہیں جی منکر ہیں جی اس کے سوا تم کر کیا سکتے ہو یہ مجنون کہنا کذاب کہنا دیوانا کہنا صحابی کہنا یہ ہمیشہ مشرقین کی عادت رہی ہے اور کہیں گے بھی اس کو جو ان کی دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھے گا اور جو دکھتی رگوں پہ ہاتھ نہیں رکھے گا اس کی تعریفیں کریں گے اے ٹھیک ہے اے دھیاں جے پترے یہ عالم ٹھیک ہے یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا اس کو کچھ نہیں کہیں گے ویسے بھی قرآن پاک نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رِجَالًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيَّ ہم نے آپ سے جتنے پہلے پیغمبر بھیجے تھے نا اوہ سب مرد تھے مرد اسنو پنجابی چاہتے ہیں جڑا پنجابی میں کیا کہتے ہیں جڑا اللہ بتانا چاہتے ہیں توحید بیان کرنا خسریاں دا کام نہیں جڑیاں دا کام نہیں اے زنانیاں دا کام نہیں بزدل لوگ کیا بیان کریں گے جنہوں نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ لکھوانا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت جی حضرت جی کلوانا ہے جن کا سارا دار و مدار مدرسے کے چندوں پہ ہے ہمارے چندے بند نہ ہو جائیں انہوں نے کیا توحید بیان کرنی ہے تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ہر چیز تج کے میدان میں آتے ہیں فتوے بھی سینے ہیں مخالفتیں بھی سینی ہیں راستے بھی رکنے ہیں چندے بھی بند ہونے ہیں لیکن نہیں میرے استاد کہا کرتے تو تم اللہ کی توحید بیان کرو قرآن واضح سناو دنیا کی دولت تو تمہارے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی رہے گی اللہ ہو اکبر تو عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے اگر عقیدے کی اصلاح نہیں عقیدہ صحیح نہیں کوئی عمل قبول نہیں کوئی نماز کوئی روزہ کل نہ قیامت کے دن کہنا بھئی ہم سندسیاہ کسی نہیں سی اور تم کہو بھئی شرک بھی کریں اور نمازیں بھی پڑھیں شرک بھی کریں اور ہر سال عمر اور حج بھی کریں اور کر اللہ وہ نمازیں اور وہ حج اور وہ عمریں تمہارے کام آتے نہیں اس کو ہم غلط کلار دے دیں کہ یہ غلط ہے اللہ نے غلط اطلاعیں دیئے حبتت آمالہم ان اللہ لا یغفرو کرو میں نا لا یغفرو کا نہیں بخشتا این یشراکا بھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے ویغفرو اور بخش دیتا ہے مادونہ ذالک اس شرک کے نیچے ویغفرو اور بخش دیتا ہے اس شرک کے نیچے نیچے کتنے گناہگار ہوں گے جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے بخش دیں یہ دونہ ذالک پہ تھوڑا سا غور کرو میں نے کہا نا قرآن کو ذرا غور سے پڑھا کرو میں نے اب کہا نا دونہ ذالک شرک سے نیچے نیچے بولو ذرا شرک سے نیچے نیچے شرک سے نیچے نیچے اس میں باپ کا قاتل بھی آ گیا قتل بھی کیا بیت اللہ میں کھوپری اتاری اس میں شراب پی یہ بھی دونہ ذالک میں شرک سے نیچے نیچے میری رحمت جوش میں آئے میں معاف کر دوں گا مشرک کو میں نے معاف نہیں کر اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوَنْ يُشْرَقَبِينَ یہ تو قرآن نے اعلان کی ہے یہ کوئی ہماری سختی ہے یا ہم سختی کر رہے ہیں ہمارا قصور تو صرف اتنا ہے کہ ہم سنا رہے ہیں وہ جو قرآن نے بیان کیا اس کو ہم سنا رہے ہیں شرک معاف نہیں ہونا شرک سے بچ ہر نماز کے بعد دعا مانگا کیجئے مولا جو شرک ہم نے دانستہ کیا یا نادانستہ کیا کبھی ایسا جملہ ہماری زبان سے نکل گیا یا عمل ہو گیا جو شرک کے قریب تھا مولا ہم ہر قسم کے شرک سے توبہ کرتے ہیں اس کا یہ علاج ہے اسی دنیا میں توبہ کر لو اسی دنیا میں معافی مانگ اللہ بھی اللہ کی رحمتیں بھی بڑی وسیع ہیں بھائی اس دنیاں ہوئی جانے پتہ نہیں بندوں کے ذات وہ کیا معاملہ مجھے کل کسی بندے نے بتایا کہ کوئی مرزائی تھا ستر سال عمر تھی توبہ طائب ہو گیا دو گھنٹے کے بعد فوت ہو گیا تو وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج باہر نکلا ہو اللہ کی اللہ ہی جانے اس کی رحمت جوش میں آ جائے ماف کرنے پہ آ جائے اسے کوئی بعید نہیں لیکن شرک نبی کا چچا کرے یا نبی کا بیٹا کرے یا نبی کا باپ کرے یا نبی کی بیوی کرے سمجھ گیا ہے کوئی نہیں سمجھے نبی کا رشتداروں قریبیوں شرک کا ارتکاب کرے تو اللہ تعالیٰ مشرک بیٹے کے باپ کو کہتے ہیں ضرورت دی ہر شے کشتی تے بحال ہے گانور ہیں اڑتے پرندے ہیں حشرات العرض ہیں جوڑا جوڑا بٹھا لے مشرک تیری کشتی میں نہیں بیٹھ سکا وہ نہیں بیٹھے گا باقی جس کو چاہے بٹھا لیں وہ رو کے کہتے ہیں رب ان ابنی من آلی میرا بیٹا میری آل ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اور تیرے وعدے سچی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا نا میں تیری آہل کو بچاؤں گا پیچھے اللہ نے وعدہ کیا تھا پچھلی عیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تجھے اور تیری آہل کو حضرت نوح کے ذہن میں وہی آہل ہے جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا تھا اسی لیے کہتے ہیں مولا میرا بیٹا میری آہل ہے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری آہل کو بچائے گا اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ جس آہل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا اِنَّا وِچُونَ نَئِن اِنَّا وِچُونَ نَئِن وہ آہل کون تھے ماننے والے وہ آہل کون تھے پیروکار وہ آہل کون تھے متبع وہ آہل کون تھے وہ اسی بندے جنہوں نے حضرت نو کی دعوت کو قبول کیا تھا حضرت نو آہل سے کیا سمجھ رہے تھے گھر والے سمجھے تُسیم یہی ہو وہ یہ سمجھ نہیں آہل سے مراد کون ہے میرے گھر والے اس میں بیٹا بھی شامل ہیں اور رب جب کہہ رہا تھا تیری آہل کو بچاؤں گا تو اللہ کا مقصد کیا تھا تیرے ماننے والے تیرا کلمہ پڑھنے والے تیرے متبع تو حضرت نو نے کہا مولا اِنَّا بْنِ مِنْ آلِی میرا بیٹا میری آل ہے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ یہ تیری آل نہیں اِنَّهُ عَامَلٌ غَيْرُ صَالِح اس لیے کہ اس کے عمل اچھے جی نبید پتر تم آج کہہ رہا جی سید سین سلام جی نا وہ متبع ہو وہ نبی پاک کا کیا ہو پیروکار ہو پھر ہے وہ آل پھر وہ ہے آل پیروکار ہو متبع ہو اور اگر متبع نہ ہو پیروکار نہ ہو نبی کی دعوت کو نہ مانے نبی کی نبی کی احکام کی خلاف ورزی کرے تو نبی کی بیوی کی کوک سے جنم لے سلبی نسبی بیٹا ہو قرآن نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ یہ تیری آل آگے جو اللہ نے لہجہ استعمال کیا اللہ ہو ابھی میں نے رحمت کا ذکر کیا بے بڑا رحیم ہے اب ذرا اس کی جباریت کا جلال کا جلال دیکھیں جلال گفتگو ہو رہی ہے پیغمبر سے اللہ ہو گفتگو ہو رہی ہے اللہ کے نبی سے اور نبی بھی وہ جس نے ساڑھے نو سو سال اس کے نام پر مار کھائی ہے کتنا پیارا ہوگا بولتے کیوں نہیں ہوگا کتنا پیارا ہوگا اس سے بات ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں اللہ فَلَا تَسْعَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس شہدہ علم نہیں اس کے بارے میں مَسْ سوال کیجئے آپ کو اگر پتہ نہیں کیاہل سے مراد کون تھا جو میں نے وعدہ کیا تھا کیاہل کو بچاؤں گا اس کا آپ کو پتہ نہیں تھا فَلَا تَسْعَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ آگے ذرہ لفظ سنو اِنِّي آئے زوکا ان تکون من الجاہلین سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو کون کہہ رہا ہے یہ ہے رب یہ ہے معبود یہ ہے الہ یہ ہے قہار اس کا لہجہ دیکھو میں تجھے نصیت کرتا ہوں جاہلین کا کیا مانا کرو اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے میں تجھے نصیت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین کہ کہیں تُو نادانوں میں سے نہ ہو جائے میں نے بڑا حلقہ مانا کیا ہے میں نے نبوت سب کا خیار رکھتے ہوئے بڑا حلقہ سا مانا کیا جاہلین کا مانا میں نے کیا کیا کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو اب ذرا ان کی آجزی دیکھئے ان کی آعوذ و بے کا ان اس آلو کا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے پتہ نہیں ہے یہ کون ہیں عابد ہیں وہ معبود ہیں اور یہ عابد ہیں دونوں کے لہجے میں فرق دیکھی ہے وہ کہتا ہے میں تجھے نصیت کرتا ہوں کہیں تیرا نام نادانوں میں نہ لکھا جائے کہتے ہیں انی آعوذ و بے کا میں پناہ طلب کرتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں پچھوں جس کا مجھے علم نہیں میں اس چیز کا سوال کروں شرک کرے نبی کا بیٹا کوئی معافی نہیں اس دنیا میں معافی ہے توبہ کرے کہتے ہیں ایسے کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے آج باہر آئے اور اگر بغیر توبہ کی یہ مر گیا پھر اس کے جنازے پڑھنے سے روکا جنازے پڑھنے کا لفظ تو غلط نکل گیا اس کی دعا کرنے سے اس کی بخشش کی دعا نہیں کرنی ما کان یہ دعا قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں اور نہیں بول دے نیتی کھلوتے ہوں دےو نا تا نہیں وہ بول دے ہو شامل کے کوئی نہ ما کانا ما یمبغی ما کانا ما یمبغی نبی کو جائز نہیں کسی نبی کے لائق نہیں کسی لائق نہیں ان یستغفرو کہ وہ بخشش مانگے للمشرقین شاوش شاوش ولو کانو مشرق قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو یہ قرآن نے کہا وہ قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو اس کے لئے بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے جنادہ پڑھنے سے روک دیا بخشش کی دعا مانگنے سے روک دیا ایک بات میں کہا کر عام علمانی مولا دنیا تے ناکوی تے رکھنا نہیں اسے دنیا جی نہیں رہنا کلیگے چچے ماموے دامادے بھائیے مولا کھلو لے دے مولا جنائی سانتہ ناک رکھن دے سانتہ ناک رکھن دے اللہ نے فرمایا نہیں تو میرا مومن بندہ میں تیرے نال پیار ہے تین میرے تو میرا مواحد بندہ ہے تیرے نال میری یاری ہے تیرے میرا جھگڑا چنگا نہیں لگ دا تیرہ میرا جھگڑا میں عرش سے کہتا ہوں ان کے لیے بخشش نہیں مانگنی توں زمین پہ کھڑے ہو کے کہے مولا ان کو ماف کر دے تیرہ میرا جھگڑا چنگا نہیں لگ دا تو عقیدہ جو ہے یہ کیا ہے بنیاد بنیاد ہے سوڑا نہیں اکھا بھی بند نہیں کر آنکھیں بند نہ کریں اللہ آپ کی آنکھیں کھلی رکھے اور اللہ لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ اللہ ہو تو میں نے کہا نا کہ آپ حضرت لقمان حکیم کی نصیتیں جو ہیں وہ پڑھیں آج اللہ کے لیے صورت لقمان جا کے پڑھیں بڑے مزیدار کتاب ہے قرآن جو لیکن اللہ اس کی سمجھ بھی دے سمجھ دے تو پھر بڑا لطف پڑھتے بھی رہے تو آپ کے سمجھ میں وہ رنگ نہیں آئے گا ترجمہ تو آپ پڑھ لیں گے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہاں اللہ نے یہ بات کیوں کی سب سے پہلے حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے یا بنیہ تُشْرِقْ بِاللہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا انہ لَظُلْمُنْ عظیم یہ صرف ظلم نہیں ہے عظیم ہے یہ صرف ظلم زنا ظلم ہے ذلیخہ دعویٰ دے رہی ہے حضرت یوسف کو تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں مَعَذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّي آسَنَ مَسْوَائِ اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ اللہ کی بنا تیرا خامد میرا مالک ہے اس نے مجھے ٹھکانہ دیا من پتر بنایا میں اس نے گھارے جزنا کروں اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ ظالم لوگ کامیاب تو حضرت یوسف کیا کہنا چاہتے ہیں کہ زنا کرنا کیا ہے ظلم ہے تب ہی تو کہا اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ چوری کرنا ظلم ہے زنا ظلم ہے جھوٹ بولنا ظلم ہے سود کا کاروبار کرنا ظلم ہے رشوت کا لینا دینا ظلم ہے کم تولنا ظلم ہے غیبت کرنا ظلم ہے بہتان باندھنا ظلم ہے شرک صرف ظلم نہیں ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَذُلْمُنْ عزیب اسی سے تو ہم آپ کو روک رہے ہیں ماشاءاللہ جو لوگ عام گناہوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں ہونی بھی چاہیے معاشرے میں جو خرابی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں عامال کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ان کا بھی ایک جہاد ہے لیکن اگر شرک ظلمِ عظیم ہے نا جو جماعت اس کے خلاف جہاد کر رہی ہے اس کا جہاد بھی عظیم ہے یہ ماننا پڑے گا پھر اس جماعت کا جہاد بھی عظیم ہوگا کیونکہ جس جرم کے خلاف جہاد ہو رہا ہے وہ جرم کیا ہے اِنَّ شِرْکَ کیسے سمجھاؤں یار آپ کو بیوی ہے نا بیوی گھر والی وہ ہنڈیا میں کبھی نمک زیادہ پڑ گیا بندے نوبلر پریشر ہے تو آیا لکمہ لیا مزاج کے تو خلاف ہے لیکن اچھا شعور ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو وہ درگزر کر دے گا چلو خیر بیوی بغیر دس سے میکے ٹوڑ گئی ماں باپ کو ملنے اس کو پتا چلا درگزر کر گیا چلو ماں کو ملنے گئی ہے باپ کو ملنے گئی خیر اور اگر شوہر اپنے بیوی کے بستر پر کسی غیر مرد کو دیکھے شوہر کہے گا خیر ہے نہیں تے جے سکے بھرانو بیکھے پھر تے خیر ہے نا پھر بھی نہیں تو پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں اے اوہ نبی ولیوی تے اللہ دے اپنے ہی نے نا اپنے ہی نے نا تے بھرا کونے بھرا پر آیا جس طرح بیوی کے بستر پر ماشاءاللہ اکبر اپنی عزت میں تجھے سکے بھائی کی شراکت برداشت نہیں مجھے بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کی شرکت برداشت نہیں ہے نہیں ہے اللہ اکبر یہ بیوی کا جرم قابل معافی ہوگا نہیں ہوگا اللہ کہتے ہیں نماز میں کوتا ہی ہو جائے روزے میں کوتا ہی ہو جائے کل میری رحمت جوش میں آ جائے تمہارا پیغمبر شفاعت کے لیے لب کھول دے درگزر کر دوں گا لیکن شرک یہ ظلمِ عظیم اس آیت کے فوراً بعد اللہ درمیان میں ایک آیت لائے اس آیت کے بعد حضرت العقمان کی باقی نصیتیں بعد میں ذکر کی تو یہ جو درمیان میں اللہ آیت لائے ہیں یہ حضرت العقمان کا کلام نہیں ہے اللہ نے اپنا کلام کیا اس میں اللہ نے والدین کا حق بتائے ماں نے کس طرح پیٹ میں اٹھایا کس طرح برداشت کیے مصیبتیں دکھ اسی اللہ نے بیان دی ماں باپ کا حق پھر اگلی آیت میں پھر حضرت العقمان کی بات شروع کر دی یہ درمیان میں اللہ اپنی بات کیوں لائے اللہ نے کہا سلمان میرا حق دسیا پترنو تے میں پترنو دس سن لگا اب بے دا حق حضرت سلمان نے اپنے حق کا ذکر نہیں نہ کیا بیٹے کو یہ نہیں کہا میں تیرا باپ ہوں میرے بھی کچھ حقوق ہے نہیں ذکر کیا اس کا ذکر کس نے کر دیا حضرت عقمان نے بیٹے کو میرا حق بتایا تو دوسری آیت میں اللہ نے لوگوں کو باپ کا حق بتایا ماں باپ کا کیا حق ہے والدین کا کیا حق ہے پیٹ میں اٹھاتی ہے نو مہینے پھر جنتی ہے موت کو ہاتھ لگا کے آتی ہے پھر دو سال دودھ بھی پلائے ہیں پشاب گندگی صاف کرتی ہے کدھی متھے تے مچڑ بھی نہیں آیا اے پنجابی تو انہیں سمجھ نہیں آیا کبھی اس کے ماتھے پہ بال بھی نہیں غالباً اسی لیے ایک بندے نے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے فرمایا تیری ماں اس نے کہا سمہ من پھر کون ہے فرمایا تیری ماں اس نے کہا سمہ من پھر کون ہے فرمایا تیری ماں کیوں تھی مرتبہ کہتا ہے سمہ من پھر کون آپ نے فرمایا سمہ ابو کا پھر تیرا تو ماں کا ذکر کتنی مرتبہ کیا اس میں علماء نے لکھا اس لیے تین مرتبہ کیا کہ اس نے پہلے پیٹ میں اٹھایا پھر اس نے موت کو ہاتھ لگا کہ جنا پھر اس نے دو سال تک اپنے بچے کو کیسے پالتی آپ گھروں میں دیکھتے ہوں گے بہو کی گود میں بیٹی کی گود میں چھوٹے بچے سردیوں کی راتیں دو دو تین تین گھنٹے کے بعد انہوں نے رونا پشاپ کرنی ماں نے اٹھنا صفائی کرنی سینے سے لگانا سچی سچی گل کرو یہ بچے پالنے پہ جاندے مردان کی خیال سے آسان تھا تیسرے دن باریوں باہر سادھے کو نہیں پل دے یہ ماں ہی ہے یہ ماں ہی ہے یہ ماں ہی ہے یہ پھر اپنے بچے کو کبھی بھولتی نہیں پاگل بھی ہو جائے پھر بھی نہیں بھولتی پاگل بھی ہو جائے بچے کو پھر بھی نہیں بھولتی جن کی ماں زندہ ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ اللہ اکبر خوش قسمت ہو یار ہماری ماں تو چلی گئی آپ کی ماں زندہ ہیں تو پھر جنت کماؤ نہ جنت جو ان کے قدموں کے نیچے رب نے رکھ دی ہے اس کا مطلب کیا ہے خدمت کرو ماں کی خدمت کرو جنت پاؤ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھو تو حج مقبول کا ثواب پاؤ اللہ اکبر نافرمانی نہیں کرنے کم ادکم جو یہاں لوگ بیٹھے ہو اپنے ماں کا احترام بھی کرنے خدمت بھی کرنے اونچی آواز سے بولنا نہیں ماں باپ کے سامنے والد بھی اس میں شامل تیرا والد تیرے لیے جنت بھی ہے تیرا والد تیرے لیے جہنم بھی میرے آقا نے فرمایا اگر وہ راضی ہے تو جنت ہے اگر وہ ناراض ہے تو جہنم باپ کا حق بتائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا سلوک کیا ہے فرما برداری کرو اطاعت کرو ان کی کسی بات کی حکم دولی نہ کرو وہ جو کہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہے یہ قید ہے لا تاعت للمخلوق فی ماسیت الخالق جن کاموں میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو ان کاموں میں مخلوق کی بات نہیں مانی یہ قائدہ ہے کوئی پیر ہو کوئی عالم ہو باپ ہو چچا ہو دادا ہو بیٹا ہو جن کاموں میں خالق کی نافرمانی ہے وہ بات مخلوق کی نہیں مانی ماں باپ شریعت کے مطابق جو حکم دے انہیں تسلیم کرو ان کی اطاعت کرو ان کی فرما برداری کرو حضرت لقمان نے پھر آمال کا ذکر کی پھر جب آمال کا ذکر کر چکے نا تو پھر انہوں نے کہا اپنی اصلاح ہو گئی تو اب لوگوں کی اصلاح کرو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روک تیری اپنی اصلاح ہو گئی عقیدہ بھی درست ہو گیا نماز بھی ہو گئی یہ دل میں بات آ گئی کہ کوئی چھوٹے چھوٹا ذرہ عمل وہ کسی پہاڑ میں چھپا ہوا اور زمین میں اللہ سے وہ پوشیدہ نہیں ہم اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد تیری اپنی اصلاح ہو گئی اب لوگوں کی کیا کر اصلاح پھر ان کے معاملات سمارے کیا کہتے ہیں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاس سائر یہ سار عربی میں ایک بیماری کا نام اونٹ کو لگتی ہے اونٹ کو جس میں اونٹ کا موٹ ٹیڑا ہو جائے اب یہاں کس معنے میں اللہ نے حضرت الکمان نے استعمال کیا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ خد کہتے ہیں رخصار کو اپنے رخصار نہ پھلا لوگوں سے اپنے رخصار نہ پھلا وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْزِ مَرَحَن اور زمین میں اکڑ کے یہ رخصار کا پھلانا کیا ہے کوئی بات آپ سے کر رہا ہے تو آپ مو دوسری طرف کیے ہوئے ہیں یہ بھی تکبر ہے کسی کی بات کو غور سے نہ سننا یہ کیا ہے تکبر ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سلام کا جواب نہ دینا تکبر ہے اپنے سے چھوٹوں کو کم مرتبے والوں کو سلام نہ کرنا یہ بھی کیا ہے تکبر ہے یہ سب تکبر میں شامل ہیں اور یہ وہ جو انہوں نے کہا اپنی گالے نہ پھلا چیرا ٹیڑا نہ کر لوگوں سے کہ وہ تجھ سے بات کریں اور تُو ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں وَلَا تَمْشِ فِي الْعَرْزِ مَرْحَلِ زمین میں اکڑ کے نہ چل اس کو دوسری جگہ پہ کیسے بیان کیا وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ اللہ اکبر وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں ہونن آہستگی کے ساتھ زمین پہ پاؤں مار کے نہیں چلتے سینہ پھلا کے نہیں چلتے ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا یہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سی چال ہوتی ہے جس میں تکبر ہوتا ہے آپ میں سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ فلا آدمی جو چر رہا ہے اس کی چال میں کیا ہے اس کا انداز متکبر آنا ہے اس کے کھڑے ہونے کا انداز متکبر آنا ہے اس کے بیٹھنے کا انداز متکبر آنا ہے ساری زندگی اللہ اکبر ساری زندگی میرے نبی نے میفل میں مجلس میں جب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے کبھی بھی میرے نبی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے کیوں پاؤں پھیلا کے بیٹھنے میں دوسری کی کیا ہے توہین ہے دوسری کی طرح پاؤں کر دینا اب پاؤں پھیلا کے بیٹھ جانا دوسری کی طرح پاؤں کر لینا یہ کیا ہے تقبر ہے شریعت نے اس سے منع کوئی بندہ آیا یہ ہمارے لئے عصوہ تو ہے نا یار ہمارے پیارے پیغمبر ہمارے لئے کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَصْوَةٌ نمونہ تو ہے کوئی بندہ آیا تو میرے نبی نے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جگہ نہیں ہے تو میرے نبی نے خود تھوڑا سا ایک طرف ہو کے اس کے لئے جگہ بنا دی اسے جگہ دی ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک عام آدمی آیا ہے تو اسے کوئی اہمیت ہم دینے کے لئے تیار نہیں ہوتی اور کوئی بڑا سردار آ گیا چودری آ گیا سیاسی آ گیا تاجر آ گیا چندہ دینہ لاؤ گیا تو بیرام اس کو کیا دیتے ہیں اہمیت دینے لگتے ہیں ہے نا اس طرح ہوتا ہے نا معاشرے میں اور عام بندے کو بلکہ میں ایک جگہ پہ پڑھ کے حران ہو گیا کوئی بندہ آتا تھا نا تو میرے نبی خود اس کے لئے چادر بچھایا کر دیتا اللہ وقت یہ آجیزی ہے یہ ان کے ساری ہے تکبر سے روکا ہے محفل میں پاؤں پھیلا کے بیٹھنا دوسرے کے لئے جگہ میں غصت پیدا نہ کرنا کہ یہ بھی بیٹھ جائے یا اسے اہمیت نہ دینا یا اس کی طرف توجہ نہ کرنا یا اس کی بات کو غور سے نہ سننا یہ سب کیا ہے تکبر ہے ایک حدیث میں آیا کہ آپ جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے مسافہ کرتے تھے تو آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینجتے تھے جب تک وہ بندہ ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا یہ آجیزی ہے اور اس طرح سلام کرنا کیا ہے تکبر ہے یوں ہاتھ کر کے یہ تکبر ہے پنجاب ملانا یا کسی کو کوئی سلام کرنے لگا ہے چل سلام ہی نہیں دینا یہ تکبر ہے یہ سب تکبر میں شامل ہے میرے آقا سلام دیتے تھے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینجتے تھے جب تک وہ آدمی ہاتھ اپنا پیچھے نکھے صحیح طرح آپ ملتے تھے یہ انکساری آئیزی والا جو مضمون ہے اس کی میں نے تمہید تو آج باندھی ہے مضمون سارا رہ گیا ہے جمعہ کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے تو اس میں ساری چیزیں بیان نہیں ہوتی تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں آئندہ جمعہ ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ میرے نبی نے تکبر سے روکا میرے نبی نے آئیزی کا حکم دیا میرے نبی نے غرور سے روکا میرے نبی نے توازو کا حکم دیا میرے نبی نے فخر کرنے سے روکا میرے نبی نے انکساری کا حکم دیا تو میرے نبی نے اس پر عمل کر کے بھی اس کی میں کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے نبی نے کس طرح توازو کا اظہار کی اپنی ذات کے لیے انشاءاللہ بس ایک دو اعلان ہیں ہم ہو تو تھوڑے سے لیٹ گیا لیکن نہیں ہم انشاءاللہ وقت پہ پڑھ لیں گے جمعہ ایک تو پرسوں اطوال صبح دس بجے سے لے کے زور تک اسی جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں معاویہ مسجد میں تکمیل بخاری کی تقریب ہو رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بخاری کی آسکری حدیث پڑھائی جائے گی ہمارے شیخ الحدیث سے پڑھائیں گے طالب علم سامنے بیٹھ کے پڑھیں گے آپ اگر اپنے بخت کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرسوں اپنے گھر سے نیت کر کے نکلیں کہ ہم طالب علم بن کر جا رہے ہیں طالب العلم بن کر ہم نے بھی ایک حدیث آج سبکن پڑھنی سننی نہ پڑھنی پڑھنے کی نیت کر کے آئیں انشاءاللہ آپ بھی اس حدیث کے سبق میں شامل ہو جائیں جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کس کوئی راستہ تیہ کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے تو آپ نے اتوار کو جواب میں فارغ لوگ ہیں فارغ لوگ ہیں چھٹی جو سرکاری ملازم ہیں تاجر لوگ بھی اگر کچھ وقت نکالیں تو آپ نیت یہ کر کے آئیں گے کہ ہم نے حدیث بخاری کی آخری حدیث ہم نے سبکن پڑھنی ہے ہم نے طالب علم بننا ہے ایک دن کے لیے بنے لیکن ہم نے طالب علموں کے زمرے میں شامل ہونا ہے ہم بھی کل اللہ کو کہہ سکے کہ ہم نے بھی بخاری کی ایک حدیث سبکن پڑھی تھی تیرے آقا کا ارشاد سنا تھا تو پرسو جے تقریب ہوگی اس میں میں نے بھی بیان کرنا ہے اور ملک کافی اور یا مقبول جان انہوں نے بھی اس تقریب میں آنا ہے ایک کاری سیب بڑے خوبصورت پڑھنے والے بہت خوبصورت کاری سید انوارلہ سنشاہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا مسجد کے اوپر والے حصے میں اسی وقت خواتین کا پروگرام ہو یہی وقت ہے ان کا بھی پرسوں دس بجے نیچے مردوں کے لیے اور چھت پر عورتوں کے لیے اور یہی پروگرام وہاں چلے گا جو نیچے تقریریں ہوں گی درستارہ انتظام چھت پر کر دیا جائے گا تو جو محلے میں ہمارے محلے کے دوست ہیں ساتھی ہیں ان کے لیے تو بہت یہ گلیوں سے نکلنا ہے پیچھے سیڑھیوں سے چڑ جانا ہے اوپر دونوں طرف سے آ سکتے ہیں سامنے سے بھی آ سکتے ہیں آپ سڑک سے بھی اس طرف سے بھی آپ آ سکتے ہیں محلے والے اس طرف سے آ جائیں یہ باقی جو اربن ایریہ اس طرف کے علاقے کے لوگ ہیں وہ سامنے جو بنات کا مدرسہ ہے اس سے وہ داخل ہو جائیں اور سیدھے اوپر چلے جائیں وہ چھت پہ بیٹیوں کو بینوں کو ہماری بیٹیوں کو آپ اس تقریب میں لے آئیں تاکہ وہ بھی اس مبارک تقریب میں شامل ہو درسے قرآن پچھلے جمعے میں نہیں دے سکا میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی مسلسل میں سفر میں ہوں رات بھی میں اڑائی بجر اولپنڈی سے آیا ہوں ایک جلسے سے خطاب کر کے بلکہ میں نے اس سے پہلے بنیر جانا تھا میں نہیں جا سکا کہ سفر بہت طویل تھا اور میں بنیر نہیں جا سکا دن کا وہاں پر ہو گرام تھا تو میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی آج انشاءاللہ میں خود درسے قرآن دوں گا انشاءاللہ اٹھارہ بلاک میں جو درس ہوتا ہے مغرے کے بعد انشاءاللہ میں نے خود دینا ہے آپ دوسرے دوستوں کو بھی اطلاع دیں گے آپ خود بھی اس میں شامل ہوں گے دیں جی ازان